ایسر کا رائے میرے دل دار یا رسول دندار خلع علی اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرؑ ہم جاننا چاہتے ہیں کسی کو مٹی دینے کے بعد کتنے دیر تک کب رب پر راز دکتے ہیں بہت اچھا سوال کیا ہے معلوماتی سوال ہے ایسے سوال پوچھنے چاہیے دیکھیں عام طور پر عادت ہے میں خیال دیکھیں ہاں بھی یہی معلوم سب جگہ کا یہی معلوم ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ناکور میں میری اور ہمارے احباب کی کوششوں سے بہت ہفتہ کسلہ ہوئی ہے عام طور پر سب سے پہلے غلط فیمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب قبروں پر دفن کر دو تو چاریس قدم دور چلے جاؤ تو فرشتے آتے ہیں جب لوگ چاریس قدم چلے جائے تب آزان دینا چاہیے تو باقاعدہ ہمارے ہاں کچھ جن کو معلومات نہیں ہوتی اس میں بعض اوقات کچھ مولوی حضرات بھی ہوتے ہیں عدم معلومات کی دنیا پر وہ چلانا شروع کر دیتے چلیے جائیے نکلیے نکلیے اور ایک شخص اکیلہ تنہ قبروں پر کھڑا رہتا اور وہ عذاب دیتے یہ ایک طریقہ غلط ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے صحیح مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اتنی دیرے ٹھہرے کہ جتنی دیر میں ایک اوٹ زبا ہوتا ہے اور اس کا گوشت کاش کے تقسیم کیا گیا اب آپ اس سے تصور کر لیجئے کہ ایک اوٹ کو زبا کرنے میں اور اس کا گوشت بنا کر تقسیم کرنے میں کتنا وقت لگے اس حدیث کی شرعہ کرتے ہوئے شعب دلک بہتی سے دیلوی عشت علماء شرعہ مشکات میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی دیر تک قبر پر رکے اور رکنے کا فائدہ یہ ہے کہ مردے کو دھارت بنی ہوتی ہے فرشتوں کو جواب دینے میں اس کو آسانی ہوتی ہے اور جتنی دیر رکے شعب دلک فرماتے ہیں وہاں واضح نصیت کریں بزرگان دین کے واقعات بیان کریں بزرگوں کا تذکرہ کریں اس لئے کہ روایت میں آتا ہے کہ اندہ ذکر صالحین اتنظل الرحمہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت پتہ ہے تو اتنی دیر اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قبر پر ازان دینے کے تعلق ایک رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے ازان العجر فی ازان القب اس پر فرماتے ہیں کہ سترہ ازان دینے کے فائدے ہیں قبر پر سترہ فائدے ازان دینے کے جس میں سے دس فائدے زندوں کے لئے ہیں اور ساتھ فائدے مردوں کے لئے ہیں مردوں کے لئے کتنے ہیں ساتھ اور زندوں کے لئے ہیں دس زندوں کے لئے زیادہ ہے جن کے لئے فائدے وہ بھاگ جا رہے ہیں حضرت علامہ عمشد علی آزمی صد الشریعہ علی رحمہ جو صاحب بارے شریعت ہیں ان کے فتاوی کی کتابیں فتاوی عمشدیہ اس میں فرماتے ہیں یہ عوام میں مشہورے کہ چالیس قدم چلے جاؤ تو فرشتے آتے ہیں یہ کسی روایت سے ثابت نہیں بلکہ دفن کے فوراں بات فرشتے آجاتے ہیں آپ کے رکنے آپ سے کوئی ڈر کے نہیں ہے کہ آپ رکے تو ڈر رہے یہ جائیں گے تو تب آئیں گے آپ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں کسی کو غیب کی بات کی بات بلکہ آپ کو رکنے سے یہ ہوتا ہے کہ مہینیت کو دھارہ سوتی ہے اور پھر آلہ حضرت اپنے رسالے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو جس طرح نفع پہنچا سکتے ہو نفع پہنچاؤ اللہ فرماتے ہیں قبر پر رکنا بھی ایک طرح سے اپنے مردے کو نفع پہنچا تو کچھ دیر رکنا چاہیے اور خود آلہ حضرت کے ان تک مسلسل میری قبر پر تلاوت قرآن ہوتی ہے اور اس حصیت پر عمل بھی ہوا تو بہرحال اتنا رکنا جو ہے وہ مسلون ہے ہاں لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے بہتر ہے سنت سے ثابت ہے سنت ہے ثواب بھی ہے مردے کے لئے فائدہ ہے اگر کسی کو بہت ضروری کام ہے اور وہ چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں لیکن کچھ لوگوں نے قبر پر ضرور کچھ دوقت رکنا چاہیے حضرت میرا دوسرا سوال ہے میت کو قبر میں اتارتے سمیں کون سا دعا پڑھنا چاہیے سارے لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ یہی دروست ہے کہ کوئی دوسرا چیز پڑھنا چاہیے صحابہ سے جو صحابی تھے حضرت عبداللہ اپنے عمر سے روایت اپنے ماجہ کی کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا تھا بسم اللہ اعلیٰ ملتی رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے نام پر رسول کی ملت پر یعنی رسول کے دین پر تو یہ دعا مسلون ہے صحابہ سے ثابت ہے لیکن اگر کسی کوئی دعا یاد نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں دروست شریف بھی پڑھ سکتے ہیں مقصد وہاں سے بھی ہے کہ قبر میں لٹاتے وقت کوئی سواب کا کلمہ پڑھا جائے لیکن بہرحال مسلون یہ ہے کہ یہ پڑھے لیکن اگر یاد نہیں ہے تو قلمہ پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے دروست شریف بھی پڑھنے میں حرج نہیں ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر بھی قبر میں مردے کو رکھا جا سکتا ہے ہر طرح سے جائے واللہ وآلہ وسلم واللہ وآلہ وسلم میرے ایک سوال ہے مسجد نبی میں سیکھ مجفر نام کا کوئی ایک بدبخت ہے جو برابر گھمتا پھرتا رہتا ہے لوگ گمراہی کے اور اگرسر کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ مطلب ہم کھانے کعبہ کی طرف اپنا پیر یا اپنا پست اس لیے کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے یا پھر اس کے طور پر ہم اپنا پیر یا پست نہیں کرتے ہیں یا کسی ماجرات یا کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماجر سے جو ہم نکلتے ہیں تو اپنا پست ہم پیچھے کے سائٹ کر کے نکلتے ہیں تو یہ اس کے طور پر کرتے ہیں یا اس کی قرآن و حدیث کی روثنے میں کوئی دلیل ہے چلی بہت اچھا سوال ہے پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ وہ مدفر کی بات کر رہے بیہار کر رہنے والا یہ بدبخت کالیہ دوس بلکل دیکھو تو ایسا لگتا جنات چلا رہا ہے کوئی جین چلا رہا ہے دیو وہ بہت صحیح ہے آپ نے جو کہا تقریروں میں اور میرے علاوہ دیگر علمانے بھی اپنی کئی علمانے باقاعدہ بار بار چیلنج کیا انٹرنیٹ پہ تقریریں موجود ہیں اس مردو تک بھی پہنچی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم اہل سنت ہیں ہم عدب والی قوم میں ہمارا یقین اور ایمان تو یہ ہے کہ رسول کی بارگاہ میں اوچھی آواز سے بات کرنا بھی ایمان کی بربادی کا سکتا ہے اور اس کا حکم قرآن میں سورہ حجورات میں اللہ فرماتا ہے یا ایو اللہزین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوطن نبی ولا تنہروا لہو بالقول کا جہر بادکم لباد انتحبت عامالکم انتو لا تشعرون اللہ فرماتا ایمان والو ہمارے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ایسے نہ پکارو جیسے جوسرے کو پکارتے ہیں اور اگر تم نے ہمارے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے آمال اور علماء کہتے ہیں آمال سے مرادیاں ایمان ہیں نماز روزہ دیگے ایمان ہیں تمہارا ایمان برباد کر دیا جائیں گا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوں گی شعور بھی نہیں تو مدینے میں آواز بلند کرنا ہمارے نزدیک بیادبی ہے اور ایمان کے ذاہ ہونے کا اندیشہ ہے جب بیعث و مباعث ہوتا ہے تو آواز بلند ہوتی ہے تو بارہا میں نے کوئی چیلنج اس کو دیا کہ بے غیرت مدینے میں تو مزید نوی کے پاس سرکار کے روزے کے قریب لوگوں کو پکڑ کے بیعث کرتا ہے اور کوئی تجھے جواب دے تو پولیس کو ملاتے ہو تو اگر واقعی تم مرد کے بچے ہو اور حلالی ہو اور اپنی امی کہی تم نے دودھ پیا ہے تو جدہ میں ایک کمیٹی کے رکھو مناظر رکھو اور ہمیں بلاؤ پرمیشن لو ہم آکے تمہاری ایسی تیسی نہ کر دے تو ہمارا رمز اندھی نہیں ہے تمہاری اوقات نہ دکھا دیں کہ کتنی معلومات تو تم موقع فرست لوگ ہیں موقع کا اور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تو خیر اس کی اوقات لیے کہ ہمارے علماء چچھ پھر وہ انڈیا بھی آتا ہے چلو جدہ چھوڑیے یہاں رہنے والا اس کی کئی ویڈیوز ہیں یہاں آکے اس نے ایک بار اس کا ایک قبرستان اس کا میرا باپ یہاں ہی دفعہ نہیں ہے اور یہ میری ماں کی قبر ہے اور یہاں ویڈیو بنا رہا ہے بہار آکے تو جب تو انڈیا آتا ہے تو ہم کو بلالے ہم تیرے علاقے میں آکے پیچھے مناظرہ کر نکلے تو یہ آ رہے ہیں اب رہے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر رکھنا سرکار کے روزے کی طرف پیٹ کرنا یہ کیا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام قبلے کا بھی عدب کرتے تھے رسول اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرتے عدب و قرآن نے ہم کو سکھایا اور عدب کا یہ عالم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے ایک شخص کو ایک قبیلے کا امام بنائے حضور جو شخص جن ملنے آئے اور اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا تو حضور کے ساتھ ہو مسجد نبی کی طرف ساتھ میں چل رہے تھے تو اچانک ان کے موں میں تھوک آیا لواب آیا اور انہوں نے قبلے کی طرف رکھ کر کے وہ امام میں تھوک دیا تو آقا ناراض ہو اور آقا نے فرمایا کہ آج سے یہ شخص تمہارے قبیلے کی امامت نہ کرے جو ہمارے قبلے کی تعظیم نہیں کر سکتا وہ ہمارا امام میں تو اس حدیث میں پڑا جلا کہ قبلے کی بھی تعظیم کا حکم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ قبلے کا احترام کرو کہ اللہ کی زیادہ توجہ قبلے کی طرف ہوتی ہے اللہ کی رحمت زیادہ قبلے کی طرف ہوتی ہے تو جس طرف اللہ کی رحمت اور توجہ زیادہ ہو اس طرف پیر کرنا تھوکنا یقیناً بے حدیث امام بخاری رحمت اللہ لے کا ایک واقعہ آئے کہ آپ ایک حدیث لینے ملک ایک شہر کی قرب پندرہ دن کا سفر کیا پڑا جلا کوئی بہت بڑے مہدیس ہیں ان کے پاس رسول اللہ کی چند حدیث ہیں جب وہاں پہنچے نماز کا وقت ہو گیا مہدیس صاحب نے کہا چلیے محمد بن اسماعیل پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں دونوں حضرات مسجد کی طرف جا رہے ہیں اچانک وہ مہدیس صاحب نے قبلے کی طرف پھو گیا امام بخاری رحمت اللہ نے نماز پڑھی اُر پر سوار ہوئے اور واپس جا رہے ہیں امام بخاری کا نام تب محمد بن اسماعیل کہا ہے محمد بن اسماعیل اتنے دور سے آپ آئے پندرہ دن کا سفر کی آپ حدیث نہیں سنیں گے کہا واللہ تُس سے ایک حدیث کا تکڑا بھی نہ سنوں گا جو ہمارے قبلے کیا عدب نہیں کر سکتا وہ اس لائق نہیں کہ میں سے حدیث ہو میں بے عدبوں سے حدیث نہیں تو امام بخاری جیسے نہیں وہاں بھی کچھ پڑھتے پڑھاتی نہیں یہ بے عدب قوم ہے وہاں حرم میں دیکھا گیا ہے کہ قبلے کی طرح پیل کر کے بیٹھے ہیں قرآن کانگوں پر رکھ لیتے ہیں جن کو قرآن کی عزت نہیں وہ اپنے محبب کی کیا عزت کریں گے اس لئے مدرگوں نے کہا ہے کہ با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب عدب کی بنیاد پر ہی نجات ہے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے امام احمد ابن حمبل وضو فرما رہے تھے جھرنا بہر آتا اوپر سے پہاڑ کے طرف سے جھرنا بہتا وہ آ رہا تھا امام احمد ابن حمبل نیچے وضو بنا رہا ایک شخص اوپر کی سرکتے وضو کار رہا تھا اس کی نظر امام احمد ابن حمبل پر پڑھ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وقت کے اتنے بڑے امام یہ نیچے اور میں اوپر ہوں اچھی بات نہیں ہے تو وہ شخص نیچے اتار رہا اور امام احمد ابن حمبل کو سلام کیا اور آپ کے بازو بیٹھ کے وضو کنے لگا کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل اس کو خواب میں دیکھا تھا کیا گزری اللہ نے کیا تجھے بخش دیا کہ اللہ نے میرے کسی عمل کو نہیں دیکھا صرف ایک عمل کی وجہ سے بخش دیا گیا کہ میرے رب نے فرمایا تو نے میرے محبوب کے امت کے ایک محدد احمد ابن حمبل کی تعظیم کی میں نے اسی عوض بخش دیا تو اندازہ لگائیے کہ صرف ایک عالم کی امام کی تعظیم پر جنت دے دی گئی تو قبلہ تو وہ ہے جہاں حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت زیادہ توجہ ہوتی ہے جہاں خانے کعبہ ہے جس طرح رفت کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا اطرام کی طرح تو اچھلیے بادم رہی ہے قبلے کی طرف نہ تھوکا جائے ارے یار عالی حضرت کو تو عشق یہ تھا قبلہ تو بہت بڑی بات عالیت کہتے ہیں کہ بچپنے میں والد صاحب نے ایک بار مجھے بتا دیا کہ اس سلٹ میں غوثِ آزم کا روزہ ہے تا زندگی میں نے اس طرف بھی کمی کا جمع جس طرف غوثِ پاک حضرت میں دوسرا سوال ہے دوسرا سوال ہے میں اس میں آپ کو کمنٹ جاننا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ آج کل جہنماز جو آتا ہے کئی طرح آتا ہے جس میں کئی مجارات کے یا گمبدِ خجرہ کی تشویر یا خانے کعبہ کی تشویر سے بنی ہوئی رہتی ہے تو نماز پڑھتے وقت گھٹنوں وہاں تک جاتا ہے یا ہم پیچھے گھوم جاتے ہیں تو اس میں اس کی بحرمتی ہوتی ہے تو کیا اس کو بند کرنا چاہیے اس کے بارے میں فتوہ یہ ہے اور غالباً تاجو شریعہ کا بھی فتوہ میرے نظر سے کوئی گزرا ہے کہ جس جانماز پہ قابط اللہ ہو مدینہ منورہ ہو اسے اعتراض کرنا چاہیے بچنا چاہیے اس میں دو باتیں ایک تو بیعت بھی گندے چاہے کئی بات آدمی جانماز گزر جاتا ہے پیر پڑھ جاتا ہے دوسرا بھی نماز میں دیکھتا ہے تو کئی بات ذہن منتشر ہوتا ہے مطلب کعبے کی طرف جائے وہ ایک الگ بات ہے کعبے کی طرف میں جائے کہ وہ داگے اس کی رنگات اس کی گونائی کاراگیری دیکھنے نماز کے دیان کب کاراگیری کے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہمارے علماء مقروف فرماتے ہیں البتہ نماز تو ہو جائیں گی لیکن خلاف اولا ہے بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ سادی جس پر کوئی ڈیزئین وغیرہ نہ بناو کعبہ یا مدینہ یا وہ بیت المقدس والی بھی آتی اس پہ قبت السکرہ کا فلتو ہوتا ہے تو ایسے جانماز پہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے واللہ وعالم سنو اسلام علیکم حجرت آپ سے ہمارا سوال ہے انسان ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو وہ پاک کب کہلاتا ہے جیسے آپ سے ناپاک پانی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے آپ کا گفتبو ہم لوگ سماعت کر رہے تھے تو انسان پاک کہ ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ بتائیں دیکھئے حقیقتن وہ نطفے سے پیدا ہوا تو اس کا حکم ناپاکی کا ہے لیکن پیدا ہونے کے بارے وہ پاک سمجھا جاتا ہے اب اس کی میں مثال لیتا ہوں کچھ چیزیں حقیقتن ناپاک ہوتی ہیں لیکن احقام اس پہ الگ سادیر ہوتے جیسے پاکھانا ناپاک مگر ہر لمح پیٹ میں ہوتا ہے کسی بھی انسان کا پاکھانا کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ آپ کا پیٹ بلکل کلین ہو کچھ نہ کچھ حصہ رہتا ہی ہے بلکہ جو گسل دیتے ہیں مردوں کو ان سے پوچھنا جب مردہ مر جاتا ہے آدمی گسل دیتے ہیں تو پیٹ ایسا دباتے دباتے اس لئے کہ تاکہ اگر پیٹ میں جو بچہ پوچھا ہے وہ نکل جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جنازہ لے جاتے ہوئے رستے میں نکل جائے تو کفن خراب ہو جائے تو ہر وقت پاکھانا جسم کے اندر ہوتا ہے مگر اسی حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ آپ ابھی پاکے لیکن ایک ذرہ ورابر باہر نکل گیا تو ناپاکی کا حکم لگتا ہے جب تک اندر ہے تو اس پر ناپاکی کا حکم نہیں ہے بچہ جب تک ماں کے شکم میں ہیں اس وقت تک اس کو ناپاک ہے گوش کا اور خون کا لٹھڑا ہے جب پیدا ہو گیا جان پڑ گئی اب وہ پاک ہو اب اس کو پاک سمجھا جاتا ہے شریعت کا حکم ہی اصل ہے شریعت جس کو پاک قیدے پاک ہے جس کو ناپاک قیدے ناپاک ہے قرآن میں حقیقت بتایا کہ جس وقت پیدا ہوا اس وقت ناپاک اور گندہ تھا بعد میں حکم اس پر بدل گیا جیسے گوبر ہوتا ہے جانور کا ناپاک ہے علماء کہتے ہیں اس سے گھر کو دھونا بسا رہے ہیں ہمارے مسلم بھی کرتے تھے پہلے سمجھ آری تو چھوڑ رہے ہیں پرانے گھر جو ہوتے تھے لیپتے تھے اس سے گوبر سے اس پہنا نماز ہوتی ہے اور گھر بھی ناپاک ہوتا ہے لیکن گوبر کو جلا دیا جائے جل کر وہ راک ہو جائے تو اس کی راک پاک اب حکم بدل گیا شراب نجیس بھی ہے ناپاک بھی ہے شراب میں اس قدر اگر آپ نمک ڈال دیں تو اس کا نشک اتختم ہو جائے اس کی تیزہ بیار اس کا تیز پان اس کا نشا ختم ہو جائے تو سرکہ بن جاتی ہے اب سرکہ پی رہے ہیں اور وہی سرکہ زہرہ سڑ جائے تو پھر شراب بن جاتی ہے تو ایک ہی چیز ہے حکم بدلتے تو شریعت جو کہے دے اس کو ہمیں ماننا ہے عقل نہیں دوڑانی شریعت نے جس حالت کو ناپاک کا اس حالت کو ناپاک ہے جس حالت کو پاک کا اس حالت میں پاک ہے اب ایک میں مثال لیتا ہوں شریعت کیا ہے وضوع کن چیز سے ٹکتا ہے پکھانا سے ٹکتا ہے پشاب کنے سے ٹکتا ہے ہوا خارج کرنے سے ٹکتا ہے اب ابھی ابھی وضوع بنا کر وضوع بنا کر بس ابھی نماز پڑھنے کے نماز پر کھڑے ہی ہو رہے تھے کہ تم کر کے ہوا اب نماز پڑھ سکتے ہیں بولیے اب آپ کہیں میں تو نماز پڑھوں گا ابھی بھی تو چہرات ہوئے ابھی بھی تو فریش ہی ہوں گے چہرات کہتی اب آپ فریش نہیں ہیں وضوع ٹوڑ گیا اب وضوع بنا نے جب آئے تو عقل تو یہ کہتی کہ جس چیز میں وضوح توڑا جہاں سے جو چیز خارج ہو کر وضوح توڑنے کا سبب بنی اس کو بھی دھویا جائے وضوح میں اس کو دھویا ہی نہیں جاتا ہاتھ چہرہ ہی دھوتے ہاتھ سے تو گیس نہیں نکلی تھی نہ چہرے سے نکلی تھی گیس تو کئی اور سے نکلی تھی اس کو تو وضوح میں دھوی نہیں رہا تو عقل کا تقاضی تو یہ عقل تو کہتی کہ جس چیز سے وضوح اٹھا پہلے اس کو دھو اگر شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا تو پتا چلا شریعت اچھی اس کا نام ہے کہ جو مصطفیٰ کہہ دے اسی کو ماننے کا نام شریعت ہے سبحان اللہ ایک سوال دوسرا سوال ہمارا ہے حضرت ہمارے اسٹیج کے جانب ہمارے ماہ بہن کے لیے ایک میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں خردہ نصیب ماہ بہن لوگوں کے لیے میرا ایک سوال ہے جیسے کی محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کا دسویں تاریخ کی دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ماہ بہن لوشٹک لگا کے بال کھلا اور اس قدر کرولہ کی اور جاتے ہیں مزار جی اور مزار میں بھی جاتے ہیں اور فاتح کانی کراتے ہیں اور چادر کو چومتے ہیں تو یہ دونوں کے بارے میں آپ اور ایمام بارہ کے بارے میں جو فاتح وغیرہ کراتے ہیں ان کے بارے میں آپ دیفنیشن توڑ کے بتا ہے حضرت دیکھے آج کل میں مازرہ سے ارث کروں گا بہت سارے ایسے پیر نکل پڑے ہیں ہمارے ہیں جن کو پیر نہیں پیر بولنا چاہیے اور پنجابی میں پیر کو بگاڑ کے جو ہے پیر بولنے اور اس کے معنیوں کے درد پنجابی کے اور یہ پیر نہیں ہے پیر ہے پیر ہے پیر ہے درد ہے شریعتی اے بی سی ڈی بھی نہیں معلوم ہے اللہ ماشاءاللہ چند پیروں کو چھوٹا ہے نینینہ اور نبی فیصد ایسے پیر صاحبان ہیں کہ عربی بھی نہیں پڑ سکتے سکتے ہیں حدیث کی کوئی ایک کتاب عربی کے علاقے رکھے لیں کہ مولانا پڑو اور ترجمہ کر کے بتاؤ تو بغیر ایراب کے عربی بھی نہیں پڑ سکتے ہیں مدرسے کے فارق بھی نہیں ہے بچائے ہیں مدرسے میں کبھی بیٹھے بھی نہیں جانا صرف کیا ہے سلپدرم سلطان دو باپ بادشاہ تھا یہ بیٹے بھی بادشاہ باری ہے کچھ بھی نہیں ہے ڈکٹر اکبال نے اسے کے بارے کہا کہ بہت گاڑا ارفو کا شہر ہے جو سمجھے سمجھے نہیں سمجھے تو وقت خب یہ سمجھانے کا کبھی اللہ نے چاہا تو بھی یاد دلانا تو سمجھاؤں ادبال کہتا ہے کہ میراس پہ ملی ہیں انہیں مصند و رشاہ 별 مئراز میں ملی ہیں انہیں مصند ورشاہ sigعال جاغوں کے تصرف میں اقابو کا نشیل تو یہ حالات ہے تو اسے پیروں نے بہت گمراہ کر رکھا ہے کہ بھئی امام حسین کی یاد منا رہے امام حسین کی شہادت منا رہے ان سے کہو کہ جب آپ کے گھر میں آپ کا باپ مر جائے تو دن آپ کی عورتیں لبشتک لگاتی ہیں اببہ مر گئے لبشتک لگا لو اببہ کا انتقال ہو گیا نئے کپڑے پہل لو سجو دھجو چلو جنازہ دھنگھام سے نکالو دھول باجے کے ساتھ بھئی امام حسین کی شہادت ہوئی ہے ہماری بہنوں کو ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ شہادت کا دین ہے امام عالی مقام نے اپنی گردن اسلام کی بقا کے لئے کٹائی اسی دین کو ہم نے تفریح حسین مزاق کھل خود کا دین مزاق نمازوں کی توفیق نہیں کربلا کی ذرا تاریخ پڑیے افسور یہ ہے کہ اصل میں واقعہ تھے کربلا کے وہ حصے نہیں بتایا جاتے آپ لوگوں کے جو بتانی کی ضرورت ہے ہر سال میرے دس روزار گیارہ اور وہاں پروگرام ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوتے ہیں میں یہاں کے نوجوانوں سے گزارش کروں ہاں اس سال بھی دس روزار پروگرام ہوئے ہر سال ہو رہے ہیں تقریباً 26 سال سے میں دس روزار کی پروگرام کرتا ہوں تیرہ سال اپنے ہی محلے میں میں نے اپنے ہی گھر کے سامنے اسٹیج لگا کہ تیرہ سال لگتا رہا ہے بمبئی میں کئی سال بولا بیچ میں میں بارہ تیرہ سال باہر رہا ہوں اس کے بعد دو سال سے پھر اپنے ہی شہر میں بول دا سارے پروگرام انٹرنیٹ پر آپ لوگ سنیں اپنی ماں بہنوں کو سنائے بلکہ کچھ علاقوں میں ایک بشورہ دوں گا جیسے یہ پروگرام لی ہے اس میں بڑا خرچہ آیا ہے مجھے بلایا فلائٹ سے جانا ہے فلائٹ کبھی آپ کو خرچہ دینا ہے کیونکہ ناکبر بہت دور ہے پین سے جاؤں گا تو چوبیس سو بیس ہنٹے لگتے تقریباً تو مجبوری ہے کہ میں فلائٹ سے آنا اور جانا ہے فلائٹ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اخراجات ہے پین ڈال کے اس کے دنیا بر کے اخراجات ہے تو میں اسی جگہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کم خرچ میں بھی آپ بہت کچھ سنیت کا نام کر سکتے ہیں کہ کچھ سترنجیا بشاہ دیجئے یہ ٹی وی آپ نے لگایا ہے ایل ایڈی ایل ایڈی لائیے کرائے سے ایل ایڈی نہیں ہے تو کسی کے گھر میں اگر بڑا سکین کا ٹی وی لے آئے ایک دن ایلان کر دے جو میں کہ آج بھائی فلائے مولانا کی تقریر سنائی جائے یہ ہمارے علاقوں میں کئی جگہ چلتا دیجئے جوالپور وغیرہ کے علاقوں میں ایلان کر دیجئے وہاں پر لوگ اس دن آ جائیں نماز عشاء کے بعد ٹی وی لگا دیا کسی بھی عالم کی دیوی ٹی وغیرہ یا وہ جو پینٹ رائے سے لگا دیا دوڑھ سٹے تین گھنٹے تقریریں سال دیڑھ سو کا مجموعہ بیٹھ کے سنگی ایک جلسے کے برابر کام رہا تو آپ وہ مورم کی تقریریں سنیں گے تو اس پر میں ہر سال بولتا ہوں کہ جب کربلہ کے واقعات ہو گئے امام حسین شہید ہو گئے اہلِ بیت شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے کیا کیا تھا کوفہ میں اہلِ بیت کی خواتین کو بے پردہ گھما معلوم ہے یہ واقعات جب بے پردہ اہلِ بیت کی خواتین کو گھما رہے تھے ان کے پردے چھین لیے گئے تھے تو اس وقت حضرت زینب آواز لگاتی تھی اپنے اہلِ بیت کی خواتین کو اہلِ بیت کی بچیوں کو کہ کیا ہوا کہ ان بدبک یزیدیوں نے تمہارے پردے چھین لیے اللہ نے تمہیں قدرتی پردہ دیا ہے اس پردے کا سہارا لو اور اپنے چہروں کو ان بدبکتوں سے چھپائے وہ یہ کہ اپنے بالوں کو اپنے چہروں کے ساتھ اپنے دال اور حضرت سیدہ زینب حضرت امہ کلسوم حضرت شہربانو حضرت سقینہ جتنی امہ رباب جتنی خواتین اہلِ بیت تھی جن کو بھرے مجمع میں یہ بدبک یزیدی گھما رہے تھے یہ اہلِ بیت کی خواتینوں نے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے بالوں کو کھول کر اپنے چہروں کے سامنے دالیں مجھے بتائیے امام حسین کے گھر والوں نے تو ایسا پردہ کیا اور ہم اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے لیویشتیگ لگا کر سچ دھچ کے پورٹر لگا کر اپنے حسنوں کی نمائش کرنے اس سے امام حسین کی روح خوش ہو رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو ان سب کی جدے عالی ہے نبی کی شہزادی ہے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو مولا علی کو وسیت کرتی ہے اس کو امام عبد الرحمن جامعی نے شوائد النبوت میں نکل کرتی ہے کہتی ہے کہ عبد الحسن آئے حسن کے والد میری ایک وسیت ہے کیا وسیت ہے تاکہ میرے انتقال کی خبر کسی کو لائے آپ میرے بیٹے حسن حسین میرا غلام کمبار اور ایک سلمان فارسی جو تین سو سال یا دھائی سو سال کی عمرتی زعیف العمرتی ان کو آپ چچا کہا کرتی یہ ان کے سامنے میں بے پردہ آیا کرتی تھی یہی میرے جنازے میں رہے اور مجھے دفن کریں صحابہ کو اطلاع نہ کرنا اس لیے کہ جب اگر آپ انہیں اطلاع کریں گے تو وہ مجھے دیکھیں گے اور قسم خدا کی جب سے میں نے اوہ سمالہ میں کسی نبی کے صحابی کے سامنے نہیں آئی یہ پردہ تخاطر جنت کا تو مولا علی کہتے ہیں کہ بنت رسول ہے رسول کی شہزادی آپ یہ تیشی وسیت کر رہی ہیں جب انتقال ہو جائیں گا آپ کو میں دفن کر کے آؤں اور لوگ پوچھیں گے کہ نبی کی شہزادی کا انتقال ہوگی ہمیں خبر نہیں دی لوگ مجھے الزام لگائیں گے برا بھلا کہیں گے شکایتیں کریں گے آپ ایسی وسیت نہ کریں ہاں میں یہ کروں گا کہ آپ کا دیدار نہیں کر رہا ہوں جنازے کے اطلاع دینے کی اجازت دیجئے کہ جنازے میں میں بلاؤں صحابہ کو لیکن آپ کا چہرہ نہیں دکھاؤں گا آپ کا دیدار نہیں کر رہا ہوں گا تو سیدہ کیا کہتی ہو اگرچہ آپ میرا چہرہ نہیں دکھائیں گے لیکن کفن میں لپٹیوی لاج دیکھ کر میری قد و قامت کا تو صحابہ اندازہ لگا کہ نبی کی بیٹی کا قدر کتنا تھا صحت کیسی تھی میں یہ بھی نہیں چاہتی مولا علی رونے لگیا اور حضرت علی کی الفاظیں کہتے ہیں لوگو خدا کی قسم رسول کی بیٹی سے پہترین عورت میں نے کسی عورت تو نہیں پایا کہ آج تک نبی کی بیٹی فاطمہ کے بال کو بھی کھلے آسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا بال کو نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشیب لاتے ہیں امام بخاری نے اس کو آج بل مفرد میں لکھا یہ پیر صاحب کتابیں پڑھے تو بتایا یہ بدبک جاہل پیر پڑھتے کچھ ہے چار انگوٹھی کو باوہ گری کا نام رکھا چار انگوٹھی پہنے لیے بہت بڑے باوہ جی ہو گئے میں آٹھ پہنے لے تو ان سے بڑا باوہ پھیل اب انگوٹھی پہنے سے کوئی باوہ بنتا ہے پیر بنتا ہے کہ تقوی پریزگاری سے پیر بنتا ہے پیری مریدی کا نام ہی کچھ اور ہوگے تو بہترحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے ہم بخاری اجبر مفرد میں لکھتے ہیں اور پوچھا کہ بیٹی فاطمہ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیار کیا تو سیدہ فرماتی اب بجات بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ٹھیری رہے اور اپنے گھر کے ہجرے میں اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ کہ بیٹا اس سے بھی اور بہتر ہے کہاں عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھ کہاں اس سے بھی بہتر پوچھائے کہاں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر میں اگر تائے خانہ ہو تو تائے خانے میں نماز پڑھے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسا دیا کہا فاطمہ مبارکو تو نے عورت کی فطرت کو پیچھان لیا اور اللہ رسول تس سے راجی ہے نبی کی بیٹی نماز تیخانے میں پڑھنے کی بات کر رہی ہے اور آپ نمائش کرنے کے لئے بازاروں میں نکل پڑھیں نماز عبادت ہے اس کو چھپکے کرنے کا حکم دیا جارہا اور ہماری ماں بہنے ان دن نمائش کرتے کر رہی ہے امام حسین کی آت منائی جاری ہے اس تقصر اللہ اللہ یہ امام حسین کے دل کو نقصان پوچارے تقلیب دے رہے خدا کی قسمت اور وہ جو تازیہ نکلتے ہیں آپ در کے بول رہے تھے میں ڈرتا نہیں ہوں دادا دادا کیا ہوں گا اگلی بار بلاؤں گے نہیں تو وہی میں بتا رہا رہا ہوں اسی مجھے پہ یہ جو ہے تازیہ لے کر گھومنا اور یہ کرنا یہ سب آج کل نیم رابدی قسمی کے لوگ نکلے ہیں ان کو امام حسین کی یاد کے لئے تازیہ ہی رہی ہے اور سب سارا پھٹو یہی ہوتے ہیں امام حسین کو مانتر قربانی کا جذبہ پیدا پیدا تمہاری آواز ہے تو حکومت کے خلاف نکلتی نہیں اور امام کی پہچانی یہ ہے کہ نہ حق کے مقابلے میں حق بولا خاندان قربان کر دیا لیکن حق کو حق بولا نہ حق کو نہ حق بولا تمہاری تو تھیوری ہے یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک اور بات امام حسین کی کرتے ہیں امام حسین کی فلسفہ یہی تھا بدعقیدوں کے پیچھے نہ نماز پڑھیں گے آپ کو کربلا کی بات معلوم ہے یہ بتاتے نہیں یہ پیر صاحب نہیں بتاتے اس کو معلوم ہو تو بتائے بچائرہ کہ جب دس آشورے کی صبح نمودار ہوئی فجر کی اعزان دی کس نے دی تھی فجر کی اعزان کربلا حضرت علی اکبر نماز کون پڑھا رہا تھا پہلے بیٹھے امام حسین امام حسین امام تھے علی اکبر موزن تھے ایک طرف باتتا لوگ نماز پڑھ رہے تھے دوسری طرف باویس ہزار کی جماعت وہ بھی نماز پڑھتے تھے یزیدی بے نمازی نہیں تھے وہ توپی وہ بھی توپی نہیں وہ بھی امام پہنتے تھے کبے وہ بھی لگاتے تھے صحابہ کی بھی اولاد ہی تھی انہوں نے بھی پاس سو مفتی تھے ان کے اندار امام تبرید نے لکھا کہ پاس سو مفتی تھے یزیدیوں کی فوج میں جنہوں نے نعوذ باللہ امام حسین کے خلاف فتوہ دیا تھا یزید کے خلاف امیر کے خلاف کھڑا ہونا بداوا تہربادی کی سزا قتل ہے وہ باویس ہزار کی نماز ہو رہی ہے ابن زیاد امر ابن سعید ابن سعید جو امام بنا ہے اور شمر مردود محسین تھا مگر پوری تاریخ دیکھ لیے کربلا کے کسی بھی مجاہد نے یہ نہیں کہا امام حسین سے حضور وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اسی نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں کیا دیڑی کسی نے بولا رہی نہ امام نے بولا کہ وہاں جا کے پڑھ لو امام نے الگ جماعت بنائی الگ نماز قائم کی اور گویا دردیا میرے ماننے والوں وہ ناحق پر ہے اور میں آج اپنی مختصر سی الگ جماعت بنا کر یہ سنادر یہ نظیر قائم کر رہا ہوں کہ جماعت کی تعداد مت دیکھو پہلے امام کا عقیدہ دیکھو لیکن آج کی جفتیت تازیہ پا جائے ہیں ان کو وہاں بھی چلتے ہیں ان کو دیوبندی چلتے ان کو شیعہ چلتے ان کو کون نہیں چلتے تو صرف ہم برے بھی پتہ نہیں ان کا کیا گھر کا کھاکے بیٹھے ہم کو نازمی بولتے ہیں نازمی تم خارجی تم لوگ ہو ہم خدا کی قسم نازمی نہیں ہیں تو تازیہ میں ساری عقیدہ تو سارے کربلا آکھیں تازیہ میں بھوچ گئی ہے حالانکہ تازیہ کس کی جاری ہے ان سے پوچھ لو تو بیچارے بتا تیمرنگ کی جاری ہے آشورہ کے دن ماتم کرنا آصف الدولہ پہلا شیعہ بات سار چھے سو ہجری میں اس نے ایجاد کیا چھے سو ہجری سے پہلے تک نہ کوئی باتم جانتا تھا نہ کوئی تازیہ جانتا تھا اگر کوئی سچ ہے تو میرا چیلنج دکھا دے کہ امام جنول آبدین نے ماتم کیا تو بتائیں امام باقر نے کیا تو بتائیں امام چافر نے کیا تو بتائیں امام موسیٰ قادم نے کیا تو بتائیں امام موسیٰ علی رضا نے کیا تو بتائیں عدة امام نقی علی نے کیا تو بتائیں امام جواد نے کیا تو بتائیں امام حسن اسقری نے کیا تو بتائیں یہ گیارہ بارہ امام موسیٰ کیسے نے ماتم کی عدر ہمیں بھی تو بتائیں کسی امام نے ماتم کی کسی امام نے تازیہ نہیں نکالے یہ ایجاد کرنے والا تعمل لنگ باستشاہ ہے اور اس نے بھی جو تازیہ بنایا تھا اس کی تاریخیں ملتی ہے کہ اس کی عادت تھی تعمل لنگ باستشاہ کی کہ ہر سال وہ کربلہ مولا جاتا تھا مورم میں اس کی عادت تھی امام حسین کے روزے پہ مورم میں حاضر ہوتا تھا ایک سال یہ ہوگا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی علیل ہو گیا بیمار ہو گیا جانی پایا تو رو رہا تھا کہ پہلا سالے کے ناگا ہو رہا تو اس کا وزیر تھا جو شیعہ کی دیکھتا اس نے کہا امیر بادشاہ کر اجازت دی تو ایسی ایک چیز تیار کرو جس سے آپ کے طلب کو دل کو سکن تو اس نے امام حسین کے روزی کا ہو بہو نقشہ بلا ہے ایسا نہیں جو آج کل یہ لمبا لمبا تارے توڑنی پڑھ رہی ہیں گر جا رہا ہے وہ ویڈیو آتے ادھر سے ایک رسی پکڑا ہوئا ہے کیا لے جارے بھائی تازیہ لے جارے کیا لے جارے پھر ٹوٹکے گر جاتا ہے گندے پانی میں پھیکتے ہیں کئی ویڈیو ہے میرے پاس ہر جگہ نہیں کھڑا اس میں تو آج کل نوزماللہ مورتیہ بھی لگانے لگ گئے مورتیہ بن رہی ہے با قیدہ بھائی تو یہ تازیہ نہیں تھا ہوں وہوں امام حسین کا جیسا روزہ تھا اسی کی شکل پھر اس نے تازیہ بن گیا وزیر میں بادشاہ کو لاکے لیا بادشاہ خوش ہو بادشاہ نے اپنے سونے کے کمرے میں سکوڑ دیا اور روز صبح اٹھا تازیہ کا زیدار کرتا خوش ہو اس سے زیادہ تازیہ کی اس نے بھی کوئی حصل نہیں کی بعد میں آصف الدولہ ایران کا شیعہ بادشاہ آیا اس خبیث نے پھر یہ رسم جیواج کی کہ تازیہ کو نکالو ماتم کرو تازیہ لے کر لے گئے اور دس آشورے کو اس نے پھر دکانے بن رکھنے کا حکم دیا غم کا دن قرار دیا کہ دن غم مناؤ اور تازیہ نکال کر جو ہے دھول باجوں کے ساتھ کربلا ہر علاقوں میں بھی مصنبی اور فرضی کربلا بنائی گئی یہاں بھی ہے فرضی کربلا بنائی گئی اور فرضی کربلا پہ پھر وہ جاکے ماز اللہ پھر وہ تازیہ کو توڑا پھوڑا دپن کیا تو اعلیٰ حضرت فاضل اعلیٰ تازیہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ہمارا مذہب احتدال والا ہے عالت کہتے ہیں امام حسین کے روزے کی طرح اگر کوئی بناتا ہے جیسے امام حسین کو روزے اور بہت زیادہ بڑا نوہ کے تکلیف ہو گھر میں اس کو کسی اچھی اچھی پاک ساب جگہ پہ رکھے اس سے نہ منتیں مانگی جائے نہ اس کے سامنے سجدی کیے جائے نہ اس پر نظر و نیاز چلائی جائے نہ اس پر دھاگے اور تاگے باندے جائے بس اس نیت سے رکھے کہ بھئی اس کو دیکھ کر امام حالی مقام کی یاد تازہ ہو جائے نہ اس کو توڑا جائے نہ پڑا جائے تو ٹھیک ویسی ہی جائز ہے جیسے مدینہ اور کعبہ کو تگرہ رکھنا جائے اس سے زیادہ کی تازیہ کی کوئی اصل اور وہ ہر چیز حرام ہے ڈھول بجاتے ہوئے جانا تازیہ کو جلوس کی شکل میں لے جانا اچھا ان سے پوچھو یار امام حسین نے کربلا کی دن نماز چھوڑا تمہیں لوگ تو بیان کرتے ہیں سجدے میں سر کٹا دیا تو تازیہ والے دن تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو امانداری سے نہ بتاو میلے ٹھیلوں میں پھر رہے ہو تو نمازوں کے کیا خیالیں پڑھے یہ سب گناہ کے کام ہیں یہ سب اہلِ بیعت کو ناراض کرنے والے کام ہیں اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں اور ان خرافات سے بہت ہوئے یاد رکھیں کسی پیر کا عمل کسی پیر کا قول حجت نہیں ہے حجت شریعت واللہ وعالم سمہ رسول اللہ اسلام علیکم فرضی کربلا کا بھی کوئی حسن نہیں ہے اور امام باڑی کی بھی کوئی حسن نہیں ہے یہ شیعوں کا طریقہ ہے فرضی قبر ہوتی ہے اس میں جائیزی نہیں فرضی قبر ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کا فتوہ یہ ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی فرضی قبر پہ جانا بھی حرام ہے آپ کو مشہوروں کا معلوم تاریخ کے واقعات ہیں یہ تاریخ میں لکھائیں کہ حضرت اور انسیب عالم کی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجددی ان کے زمانے میں بہت ساری خرافاتیں پھیل گئی تھیں بہت سارے اسی فرضی قبریں بنا دی گئی تھی اور مشہور کر دیا گیا تب کلا ولی ہے آج کل بھی چلتا چمتے شاہ جھاڑو شاہ پلنگ شاہ پھلا شاہ نکبر ہے نا پوچھے اور انسیب کی بھی زمانے میں ایسا کر دیا لوگوں نے سوچے بھئی سنی بادشاہ ہے چلو وقتی حکومت آجی اور انسیب عالم کی رحمت کو جب خبر ہوئی کہ بہت ساری قبریں فرضی بن گئی یہ تاریخ میں موجود ہے تو آپ باہر نکلے اور ہر قبر پہ جاتے ہیں خود اللہ کے ولی تھے اور صاحب قبر کو سلام کرتے ہیں قبر میں اگر واقعی قبر ہوتی ہے اصلی تو صاحب قبر کا جواب آتا جواب آتا آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے اس کی قبر کو اس حال پہ چھوڑ دو اور جب جواب نہیں آتا فرما دھا دو توڑ دو یہ فرضی قبر ہے سیکڑو ہزاروں قبر اس طرح کی توڑ دیا اب اس پہ کیا بات ہے پھر قرآن میں نہیں ہے اسلام علیکم حجرت ہمارے کچھ دوست ہیں اور کچھ چار بھائی ہیں جس میں ایک دیواندی سمجھ جیجئے یا پھر وہابی دیکھیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کیسے سلوک کیا جائے اس کے ساتھ اور کچھ ریلیشن بھی ہیں جس سے کہ وہابی ہو یا پھر دیواندی اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے دیکھیں وہابی بدخیدوں کی صحبہ حسام الحرمین میں حرمین کے عرب کے علماء نے مکر مدینہ کے علماء نے فتوہ یہ دیا ہے بعض علماء نے حسام الحرمین جو کتاب عربی میں اردو ترجمہ بھی آتا ہے جس میں واابیوں کے کفر کے فتوے دیئے گئے اس میں یہ تک لکھا ہے کہ یہ اتنے بدترین کافر ہیں کہ ان سے ایک کافر کو بھی ان کی صحبت سے بچاو کس کو بچاو ایک کافر غیر مسلم کو اس لیے کہ غیر مسلم ہیں امید ہے کہ اسلام لے آئے ان کے ساتھ رہیں گا ان کے مطابق ان کے مذہب پر کلمہ پڑھیں گا تو بھی جہنمی چاہیے تو بدخیدوں سے بچنا چاہیے بدخیدوں کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر جیسے دنیاوی معاملات ہوتے کچھ لوگوں کے کاروبار وغیرہ کے اس سے بھی اتنے ہی کہ بس حالانکہ اس کے بھی پریس کرنا چاہیے اس سے بھی علماء منع کرتے ہیں کہ ہو سکے تو کاروباری معاملات بھی ان سے بچے لیکن بہت مجبوری ہے تو پھر یہ جسے اب کوئی آئیسی وہابی کی دکان ہے کہ محلے میں اس کے علاوہ کسی کی دکانی نہیں اب آپ کو مجبوری ہے خریدنا یا آپ کی دکان ہے اور کوئی آپ کی دکان پر بدخیدہ آکے سامن خریدتا ہے اب آپ انکار کریں تو اندیش آئے کہ جان و مال کو نقصان پہنچائیں گا فتنہ برپا کریں گا تو اکم یہ ہے کہ تجارت کی حد تک دنیاوی معاملات تک تعلق رکھے جا سکتے ہیں تھوڑے بہت جتنی ضرورت ہے مذہبی تعلقات نہیں رکھ سکتے اب مذہبی تعلقات میں کہاتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جائیں گی اس کے شادی اس کے رسم و رواج اس کے مذہبی معاملات میں شریک نہیں ہو سکتے نہ اس کے لڑکی دے سکتے نہ اس سے لڑکی لے سکتے یہ سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے